دلی انسیار سہیت دیش کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں ان دنوں وائیو پردوشن سے ہونے سے یہاں پر لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے ایسے میں ادھکتر لوگوں نے پردوشن سے نجات پانے کے لیے پہاڑوں کا رکھ کر لیا ہے پریٹن نگری منالی میں بھی اسی کیارن سیلانیوں کے سنکھاں میں پچھلے کس دنوں سے خاصی وردی دیکھنے کو مل رہی ہے پنجائب سے آئے ہوئے سیلانیوں نے بتایا کہ وہاں پر وائیو پردوشن بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے انہوں نے منالی گھومنے کا پلان بنایا اور یہاں پر آ کر وہ تاجی ہوا میں گھومنے کا پورا لطف اٹھا رہے ہیں دلی انسیار سہیت دیش کے ادھکتر میدانی علاقوں میں ان دنوں ایک یو آئی لیبل یعنی ائر کوالٹی انڈیکس لیبل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو سواستیے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے ایسے میں ان علاقوں کے سیلانیوں نے خاص کر دلی انسیار پنجاب ہریانہ کے جو سیلانی ہے وہ انہوں نے پہاڑوں کی ارک کرنا شروع کر دیا ہے اس سمیہ منالی کے جو یہاں پہ سٹینڈ پہ ہیں آپ یہاں کا تصورے دکھانے چاہیں گے جو پہاڑوں میں جو شد ہوا جو بہر ہی ہے ان دنوں چاروں طرف آپ دیکھ ستے ہیں کہ نیلا آسمان ہے اور یہاں کا جو ان دنوں جو باتابرن ہے شد باتابرن کا انجوائے کرنے کے لیے ایسے میں سیلانی جو ہے جو شہروں سے یہاں کی اور رکھ کر رہے ہیں تو ایسے میں یہاں پہ کافی سیلانیوں کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے حالانکہ صبح شام اس میں دن کا سمیہ ہے سیلانی جو عدیتر سیلانی سائٹ سین کے لیے اپنے جو سائٹ سین کے جتنے جو پلیسیز ہیں وہاں پہ چلے گئے لیکن کچھ سیلانی یہاں پہ ہے جو پارکنگ ہے یہاں پہ ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں کتنا سکون مل رہا آپ کو کیونکہ نیچے جتنا بھی جو پلین ایریا ہے دہلی پنجاب حریانہ سب جگہ جو ہے پلوشن بڑھ گیا ہے گاڑیاں جادی ہوگی ہے اس لئے پلوشن ہوگیا ہے ادھر میں تو باتاورن ہو رہا ہے بھری وادیاں ہیں اس کے لیے اچھا ہے کتنا سکون آپ کو مل رہا ہے وہ جو دھوند دھوند بھری جو وہاں کا جو باتاورن ہے جو پولوشن ہے اس سے تو بہت فرق ہے ادھر میں تو دھوند جادی ہے تو ادھر میں دھوند نہیں ہے تو کھانے پینے بھی اچھا ہے سب کچھ بڑیا ہے کچھ اور سیلانی یہاں پہ آئی ہے ان سے بھی جانتے ہیں آپ بتائیں جے کہ یوہ ہے آپ جس طرح سے جو لگاتار جو شہروں میں بڑھ رہا ہے آج دہلی کی اگر بات کریں تو ساڑھے چار سو سے اوپر ایک یوائی لیول دہلی کا راز صبح کا اور پنجاب کا بھی آپ بتا رہے تھے کہ کافی پولوشن بڑھ گیا وہاں پہ بھی تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے سندر وادیوں میں آکے جو ہے جو کتنا سکون آپ کو مل رہا ہے یہاں پر پیس زیادہ ہے سکون زیادہ ہے ایدھر زیادہ ٹرافک نہیں ہے اوپن ایریا زیادہ اس لیے اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے اس سے کافی نجات مل پا رہی ہو گئے جیسے وہاں پہ سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو ایسے دکت ہوتی ادھر ادھر اوکسیزن اچھا ملتا ہے اچھا خانہ پینہ بھی ملتا ہے رہنا سینہ بھی اچھا مل رہا ہے بچے بھی آئے چھوٹے آپ بتائیں بچے کتنا مزا آ رہا یہاں پہ جس طرح سے اکدام سوچھا بہ رہی ہے موسم اکدام صاف ہے بہت مجھا آ رہا ہے اچھا موسم بنا ہوا ہے سب کچھ اچھا ہاں جی تو یہ تھے کچھ سیلانی جو پنجاب سے سپیشلی جو وہاں کی جو ہوا ہے جو ایک یو آئی لیول جس طرح سے جو لگاتار جو میدانی علاقوں میں بڑھ رہا اس سے جو ہے نجات پانے کے لیے منالی کا انہوں نے رکھ کیا ہے تو انہوں نے سبی کا کہنا ہے کہ یہاں کی جو تازہ ہوا ہے یہاں کی جو آکسیزن جو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ شد ہوا جو ہے اس کا جو ہے یہ پورا لوت پٹھا رہے ہیں اپنے سہیوگی سونو بردن کے ساتھ کملیشورت انڈیا نیوز